بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل میک ایزی آج میں آپ کے لئے جو ریسپی لے کے آئی ہوں بہت ہی چٹ پٹی اور بہت ہی مزیدار ہے آج ہم بنائیں گے سٹیم روز چکن تو آئیے ہم اپنی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے یہاں پہ میرے پاس ایک پوری مرگی ہے وزن میں یہ ایک کلو اور چار سو گرام کی ہے یہاں پہ میرے پاس دو سو گرام یوگرٹ ہے اور ہمیں کچھ مسالے چاہیے ہوں گے یہاں پہ میرے پاس وان انڈ ہاف ٹیبل سپون چاٹ مسالہ ہے ہاف ٹی سپون جنجر پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون گالک پاورڈر ہے آپ فریش بھی لے سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس ہاف ٹی سپون ریڈ چلی پاورڈر ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے ہاف ٹی بل سپون تندوری مسالہ اور ہاف ٹی بل سپون چکنٹی کا مسالہ آپ سب مسالے اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ لے سکتے ہیں اب ہم یہ سارے مسالے جو یوگرٹ میں مکس کر دیں گے یوگرٹ کو اب ہم اچھے سے مکس کر لیتے ہیں ہم نے دہی میں سارے مسالے مکس کر دیں گے اس میں اب ہم ایک ٹی بل سپون لیمن جوس ایڈ کر دیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اس پوائنٹ پہ آپ چیک کر لیں کہ سارے مسالے آپ کی ٹیسٹ کے مطابق ہیں اب ہم اس میں تھوڑا سا فوڈ کلر ریڈ کر دیں گے اور اسے بھی اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے اب یہ ہمارے پاس چکن ہے اس کے اوپر ہم نے اس طرح سے کٹ لگا لیے اور اس پر ہم اچھے سے سارے مسالہ جو ہم نے تیار کیا ہے دہین کے ساتھ وہ ہم سارے اس کے اوپر لگا دیں گے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں ہم نے سٹیم روز چکن کو مسالہ لگا لیا ہے آپ اسے سٹیم روز چرگا بھی کہہ سکتے ہیں تو اب ہم اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے رکھ دیں گے چکن کو میرینیٹ ہوئے تین گھنٹے ہو چکے ہیں جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں ہم نے چلے پہ کڑائی رکھ لیا ہے اس کے اندر میں نے یہ ایک سٹینڈ رکھ لیا ہے اس کے اوپر ہم چکن رکھیں گے تاکہ چکن جو ہے وہ کڑائی کے بوٹم سے نہ لگے ہم نے چکن جو ہے وہ پین میں ڈال دیا ہے اب یہ اندر جو سارا مسالہ ہے یہ بھی ساتھ میں چکن کے اوپر ڈال دیں گے اب ہم اس کو میریم ہیٹ پہ کور کر کے 20 سے 25 منٹ کٹ پکائیں گے اور یہ اسی طرح سٹیم میں اب پکے گا ابھی سے اس میں سے بہت اچھی خشبو آنے لگ گئی ہے یہ دیکھیں 15 منٹ ہو چکے ہیں ہمارے چکن نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم اس کی سائیڈ پلٹ لیں گے یہ دیکھیں اس طرح اٹھا کے راہ سے تو ایسے اب تقریباً 10 منٹ ہم اس کو اسی طرح سٹیم پہ چھوڑ دیں گے پکنے کے لیے اور ہیٹ ہماری ابھی بھی میڈیوم ہے یہ دیکھیں ہمارا چکن تقریباً تیار ہو چکا ہے اب ہم اسے نکال کے تو اوون میں رکھ دیں گے اوون ہم نے پری ہیٹ کر لیا ہے 10 منٹ کے لیے 200 ڈگری پہ ابھی ہم یہاں سے نکال کے تو اپنی ٹرے میں رکھ لیں گے جیسا کہ آپ دے سکتے ہیں یہ گریوی بھی کتنی اچھی تیار ہو گئی ہے کیسے تھک ہو گئی ہے یہ بھی ہم اب اپنی چکن جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں گے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح اس کے اوپر سائی ڈال دیں گے میسے تو چرگہ فرائی کیا جاتا ہے لیکن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی کہ اپشن بھی ہے آپ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں اور یہ بھی بہت مزیدار ہے اب ہم بلکل تھوڑا سا آئل چوہے وہ براش کی مدد سے اوپر اس طرح لگا دیں گے اور یہ ہم سارے چکن پر ہر طرف لگا لیں گے یہ دیکھیں بلکل اسی طرح اس کے لئے میں نے ایک ٹیبل سپون آئل استعمال کیا ہوگا تو یہ ہم نے اوئل لگا دیا ہے اب ہم اسے اٹھا کے تو اوون میں رکھ دیں گے 180 ڈگری پہ 15 سے 20 منٹ کے لئے یہ دیکھیں ہم نے اسے اوون میں رکھ دیا ہے دیکھیں ہمارا چکن ریڈی ہو چکا ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چرگہ تیار ہو چکا ہے اور اوئل لگانے سے بیک کرنے سے کتنا اچھا ٹیکسچر آیا ہے اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ